موسیقی اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا دین انداللہ الاسلام آم آج مقدس کتاب سے مقدس آیت کریمہ کی علاوات کا شرف حاصل ہوا ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے جس کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے وہ دین اسلام ہے ایسا دین ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور پھر جہاں نبوت کا اختتام ہوتا ہے وہاں پھر امامت کی ابتدا ہوتی ہے اس پیغام کو پہنچانے میں تمام انبیاء نے جتنی بھی کوشش کی اور جتنی بھی تکلیفیں اٹھائیں وہ تاریخ کے اوراق میں مجود ہیں اور اسے طرح یہ سلسلہ تا قیامت دین اسلام کی اشاعت کا یہ پیغام ہمیشہ علماء کرام بعمل علماء کرام اپنی نصیحت کے ذریعے اپنی گفتگوں کے ذریعے پہنچائیں گے حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ امیر المومنین بتاؤ یہ دین اس دین ہے کیا تو آپ نے فرمایا دین دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک اطاعت خدا اور اطاعت رسول اور دوسرے نمبر پر ہے اس کی مخلوق سے محبت کرنا لہذا اگر ان میں سے ایک حصہ پر عمل نہیں ہوا تو پھر دین بھی مکمل نہیں ہوا اگر اللہ کی اطاعت کی اس کے رسول کی اطاعت کی لیکن اس کی مخلوق سے پیار نہیں کرتے اس کے ساتھ اس کا احساس نہیں کرتے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل کر دین کا حصہ ہے اور دین بنتا ہے یعنی اطاعت خدا اطاعت رسول اور اضافر اس کی مخلوق سے پیار کرنا محبت سے پیش آنا اگر وضاحت کی جائے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف حقوق اللہ ہے اور دوسری طرف حقوق اللہ ہے حقوق اللہ میں نماز روزہ حج زکار یہ چیزیں آتی ہیں اور حقوق العباد میں حقوق العباد بھی اتنا وسیع عنوان ہے کہ صرف ایک نہیں والدین سے شروع ہوتا ہے والدین کے حقوق اولاد پر اسی طرح اولاد کے حقوق بھی والدین پر ہوتے ہیں میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہمسائیوں کے حقوق یہ مسلمان بھائیوں کے حقوق اسی طرح جو بھی ہمسائے ہیں اصل میں یہ دین اسلام ایسا واضح اور ایسا کھلا دین ہے کہ جس جو صرف مخصوص طبقے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک درس ہے اب ہم اگر تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حقوق اللہ نماز ہے روزہ ہے ہر صورت یہ واجب ہے کسی صورت معاف نہیں ہو سکتے بھی اگر میں آپ سے کہیں کتا ہی ہو جاتی ہے نماز نہیں پڑھتے تو میں کریم ہوں میں معاف کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کروں گا یہاں یہ پکی بات ہے کہ حقوق العباد جب تک اس کے بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک خدا بھی معاف نہیں کرے گا یہی تو یہ مقدس مہینہ ہے اگر ہم حقوق العباد کی بات کریں حقوق اللہ کی بات کریں تو حقوق اللہ اب نماز یہ نہیں کہ مہرمزان میں پڑھی جاتی ہے بلکہ ہر مرد عورت پر فرض ہے نماز کا ادا کرنا اور یہ دین کی ایک اہم رکن ہے یہ دین کی بنیاد ہے نماز سے انسان کے اندر وہ نظمو ضبط آتا ہے انسان دن کی گزارنے کی طریقے سیکھ جاتا ہے کہ پابندی یہ وقت ہے بے صبح کی نماز زوہر کی مغرب کی اسی طرح عشاء کی تو دین اسلام میں ہر چیز ایک سبق ہے اسی طرح روزہ ہے اس ماہ مقدس میں اگر ایک آدمی مریض ہے روزے نہیں رکھ سکتا اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو کسی غریب کا روزہ افتار کرا دے کسی یتیم کی معاملت کر دے کسی بیوہ عورت کی مدد کر دے اللہ تعالیٰ اس کا اتنا عجر عطا فرماتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے ستر اور کہیں پچاس یعنی غلام ازاد کرنے کے برابر ہے کہ اگر آپ نے کسی روزے دار کا روزہ افتار کروا دیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی غلام ازاد کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ فلا چیز ہو لہذا اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم واقعی انسان ہیں خاکی انسان گناہگار ہیں لیکن اسباب بھی بنائے ہیں ہم اب اسی ماہ رمضان میں ہمارے لئے موقع ہے کہ یہاں اپنے صدقات و خیرات جس طرح فطرہ واجب ہے ہر شخص پر گھر کے جتنی افراد ہوتے ہیں ان سب پر بچہ بھی ہے سب پر فطرانہ واجب ہوتا ہے اور جب عید آ جاتی ہے عید سے پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں اور ہمیں اس میں شمار ہوگا فطرانہ کی نیاز سے اگر دے اگر عید کی رات مہمان بھی آ جائے تو وہ بھی میزبان پر فطرانہ واجب ہوگا اس کے علاوہ وہ فطرانہ کہاں دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ہمارے دینی مدارس اور وہ خواتین جن کا کوئی معامل مددگار نہیں ہے بیوہ خواتین ہیں یتیم بچے ہیں غریب رشتدار ہیں بالکل تو ہم ان کو عید کی خوشی دے سکتے ہیں اگر ہم کنجوسی سے کام نہ لیں اور اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں یقینا اللہ تعالیٰ انہی جن سے زیادہ خوش ہوتا ہے نمال تو ہم نے ادا کر کوئی احسان نہیں ہے اگر ہم نماز پڑھیں تو اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر ہم اس کی نماز نہ پڑھیں تو اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑھتا ہم تو جو کچھ کرتے ہیں صرف اپنی نجات کے لیے کرتے ہیں لہذا یہ جو صدلہ ہے جب ہم اس کے بندو سے پیار کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عجل دیتا ہے کہ بغیر کسے دیئے صرف ہاتھ شفقت ہاتھ کا رکھ دو اور کہو کہ دیکھیں یتیم ہے اگر آپ طاقت نہیں رکھتے دینے کی تو اس ہاتھ رکھنے کا جو عجل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے جس رہے ایک واقعہ نبی کریم کے بارے میں کہا گیا کہ عید کا دن تھا اور آپ کے دونوں نواز آپ کے ساتھ تھے راستے میں جب گئے دیکھا ایک بچہ ہے پرانے پھٹے کپڑے ہیں اور وہ رو رہا ہے رات رکھا اور اپنے سینے کے ساتھ ملایا پوچھا بیٹا کیا بات ہے کیوں رو رہا ہے وہ کہنے لگا کہ میرے والدین نہیں ہے میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہے میری والدہ بھی فوت ہو گئی ہے آج میں دوسرے وجیوں کو دیکھتا ہوں وہ خوشی سے نحال ہیں نئے کپڑے پہنے ہوئے اور اگر کاش میرا آج والدین فوتے تو میں بھی اس خوشی میں شامل ہوتا تو آپ آگے نماز عید نماز کے لیے نہیں گئے واپس گھر آ گئے اس کو نہلوایا نیا جوڑا آپ اس کو ساتھ لے گئے اور پھر عید نماز بھی پڑھی اور اس کو اپنی اس خوشی میں شامل کیا اور یہی چیز ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو یاد رکھو کسی عالمی کا دل نہ دکھاؤ اگر کوئی غلطی کر بھی دیتا ہے تو اسے معاف کر دینا سب سے براج رہے اے اللہ کے بندوں یہی تو مہینہ ہے ویسے تو ہر وقت خدا ہماری دعا سنتا ہے لیکن اس مقدس مہینے میں جتنی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہر وقت وہ ہمارا ساس بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے لہذا ہم یہی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں پوری توفیق دے کہ ہم تیرے بندوں سے محبت کریں ہم تیرے بندوں کا احساس کریں ہم غریبوں کی مدد کریں بیوہ خواتین کا بھی خیار رکھیں اور جہاں یتیم نظر آئے اس کی بھی مدد کریں یہی ہے اللہ قدیین اور یہی اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو میرے بندوں تمہیں پسند کرتا ہوں اور یہی میرا دین حکم دیتا ہے تو ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کے بندوں کی معاونت بھی کریں مدد بھی کریں اور تاکہ خدا کی رضا حاصل ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ المُبِينَ